مگر یاد رکھو نبی کا دامن بھی قیامت کے دن کسی مشرک کو نہیں ہو نہیں ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر سر جھتانے والا کل قیامت کے دن نبی کے شفاق نہیں پاسکتا ہے حضرت ابو حریرہ نے اللہ کی نبی سے سرال کیا ہیا اے اللہ کی نبی منع سعدل ناصر شفاق ایوہر القیامہ اے اللہ کی نبی وہ کون تھا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاق پرائے گا جس کی آپ قیامت کے شفاق سامائیں گے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے کے سوال تم ہی کرو گے لِمَا رَعَيْتُمِنْ حِرْسِقَالَ حَدِیثِ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے حریص ہو تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے نبی نبی کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے حدیث کو سیکھنے کی طلب پیدا کر رہا اصلی اہلِ حدیث وہی ہے جو حدیثوں پر عامل کرے اور حدیثوں پر سیکھنے کی طلب اپنے دل میں دیکھنا ہے حضرت ابو حریرہ حدیث کو سیکھنے کی اور حدیث پر عامل کرنے کی طلب پراتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ مجھے یقین ہے کہ تم سب سے پہلے تمہیں سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے اے ابو حریرہ ازاد الناس لشفاتیوں من قیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی اے ابو حریرہ قیامت کے لئے وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاق ملے گی جو زمان سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور دل سے اس کی تصدیق کرے گا جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا توہیر کے اوپر زندہ رہے گا توہیر کے اوپر مرے گا توہیر کے اوپر دنیا سے جائے گا وہی قیامت کے دن میری شفاق پائے گا تو سرکار کا دامن اسی کو بھی لے گا جو توہیر پر ہو بہتا ہے اس لیے میرے بھائی اپنے عقیدے کی حفاظتہ اور بیداد سے بچھو دین کے نام پر علم قلم کچھ بھی بیان کر دیا جائے اس کو دین مان لینا نہیں دین وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے مکمل چودہ سو سال پہلے میرے نبی کے اوپر دین مکمل ہو چکا تھا اور قرآن کی آئے نازل ہو چکی تھی اَلْيَوْمَ عَقْمَنْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَعَقْمَنْتُ عَلَيْكُمْ مِعْمَتِي وَرَبِيْتُ لَكُمْ اَلْيَوْا اے نبی آج میں نے اپنے دین کو تمھا رہے اوپر مکمل کر دیا ہے اے نبی میں نے اپنی محمد کے مسلمانوں کے اوپر تمام کر دیا ہے اور میں نے اسلام کوئی دین کے طور پر پسند کر لیا ہے چودہ سو سال پہلے قرآن کی آر قیزل ہوتی ہے اور دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے آج تو ہزارت دیس میں اور آج کے دور میں کوئی نیا کام مکانا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا وہ بینات ہے وہ گمراہی ہے وہ دین بھی حصہ نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام اکرام کے دور میں کچھ بینات جب دیکھنے کو آئی ایک مرتبہ حضرت عبدالی اپنے مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد میں آئے دیکھا کچھ لوگ گھیرہ بنا کر کے بیٹھے بیٹھے ایک آدمی گھیرے کے بیچ میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ پھر وہ کہتا ہے اپنے کا کیا کرو کہا کہ اے عبورت الرحمن ہم گن رہے ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں گن رہے ہیں کیا جواب دی آتا اللہ بھی مسعود ہوں او لو لو کان کھول کر کے سن لو تم اپنے گناہوں کو شمار کرو اپنے گناہوں کو گنا کرو نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد نہیں ہوئی اے محمد کے امت کے لوگوں تم کتنا جلدی حالات ہوگے برباد ہوگے ارے ابھی تو نبی کے صحابہ زندہ ہیں ابھی تو نبی کے کپڑے بھی قرآن نہیں ہوئے ابھی تو نبی کے برکن کے نہیں چونتے اور تم نے دین کے اندر میں رہے کام نکالنا شروع کر دیئے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم نبی سے بہتر طریقے کے اوپر چل رہے ہو یا تم کوئی گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو وہ لوگوں نے کہا بہتر رحمان ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں ہم تو نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں ہم تو اچھے مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں حضرت عبدالدہ نے سورنایا کم مرید انیل خیر لہنیوسی وہو بہت سارے لوگ نیک مقصد کے ساتھ اچھے مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں مگر کام گڑھ بڑھ ہوتا ہے کام صحیح نہیں ہوتا ہے اس لئے مقصد کے ساتھ کام بھی اچھا ہونا چاہیے کام بھی صحیح ہونا چاہیے تو شرک اور بینات جب تک اس سے بات نہیں ہوئی ہے اسلامی مسلمت چیرے پہ داڑی رکھ لو ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے لیکن شرک ہو رہا ہے تو حج کرتے رہو برا کرتے رہو برباد ہے سب اللہ کیاں ہماری ملیکی کی کوئی ویلو نہیں ہوگی اگر ہمارا عقیدہ گڑھ بڑھ ہے اگر ہم شرک کر کے دیلیا سے جائیں اس لئے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو اپید پیستا